ایک گاؤں میں ایک کسان اپنی بیوی اور اپنے نننے سے بچے کے ساتھ رہتا تھا کام کے بعد کسان جب اپنے گھر لوٹ رہتا تو اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا نیولا لے آیا مگر کسان کی بیوی اس نیولا کو دیکھ کر بلکل بھی خوش نہیں تھی کیونکہ اسے ڈر تا کہ کہی یہ نیولا اس بچے کو نقصان نہ پہنچا دے مگر کسان نے اسے نیولا پالنے پر منع ہی لیا ایک دن کسان کی بیوی اپنے بچے کو جلے میں سولا کر بازار جانا چاہتی تھی مگر وہ اپنے بچے کو نیولے کے پاس اکیلہ چھوٹ کر نہیں جانا چاہتی تھی اس لیے بچے کو وہ اپنے شوہر کے پاس چھوڑ کر بازار چلی گئی مگر شوہر لاپروائی سے سو گیا وہ جلدی بازار جا کر سبزیا لے آئی اس نے دیکھا کہ گھر کے باہر نیولا بیٹھا تھا اور اس کے موں پر خون لگا تھا اور وہ خون کو دے کر چلائی خون خون تم نہ میرے بچے کو مار ڈالا اس نے اپنی پوری طاقت سے نیولے کو مارا اور اندر بچے کو دیکھنے کے لیے چلی گئی اندر بچہ چین سے سو رہا تھا مگر جلے کے نیچے ایک سامپ خون میں لت پت مرا پڑا تھا تب بچے کی ماں کو سمجھ آیا کہ نیولے نے سامپ کو مار کر بچے کی جان بچائی ہے وہ نیولے کے پاس گئی اور کہنے لگی تم نے سامپ کو مار کر میرے بچے کی جان بچائی ہے مگر نیولے اسے سن نہیں سکا کیونکہ وہ مر چکا تھا بچے کی ماں افسوس سے رونے لگی یاد رکھنا بچوں نیولے سامپ کا دشمن ہے اور اسی نیولے نے سامپ کو مارا تھا تو بچوں اس کہانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں جلبازی میں کوئی بھی فیصلہ نہیں لینا چاہیے موسیقی